پپو یادو کی رہائی کو لے کر نہیں دھم رہا بوال اب جاپ محلہ مورچہ نے کی بی جے پی ایم پی روڑی کی گرفتاری کی مانگ جاپ سپریمو پپو یادو کی رہائی کو لے کر چل رہا ویروت پردرشنوں کا سلسلہ دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اپنے نیتا کی گرفتاری سے نراج پردیش بھر کی جاپ کارکرتا ہر دن پارٹی سپریمو کی رہائی کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں تازہ ماملہ جاپ کی محلہ ایکائی سے جڑا ہے جس نے سومبھار کو پردیش بھر میں پورو سانسد کی رہائی کو لے کر دکار دیوست منایا ہے راجدھانی پٹنا میں پردیشن کر رہی محلہ مورچہ کی ادیش نے پپو یادو کی رہائی سہیت سوانسدی منتری منگل پانڈے اور بی جے پی سانسد راجیف پرداب روڑی کی گرفتاری کی مانگ کی ہے آج قواناتوں کے اندر ہے ایسا سیوک جو آج اس کو آرسٹ کیا گیا جس نے پھرے مل اڑھاؤنا سے سیوک آج بیہار کو یہ پروف کیا کہ آپ کی پوری سسٹم دھرس ہے اس کے خلاف ہمیں کہیں نہ کہیں آج ہم کھڑے ہیں کہ پپو یادو جی جو اپنا گرفتاری کی ہے اس کے خلاف ہم آ جائے ہیں آج کہیں نہ کہیں ہم کھڑے ہیں کیونکہ پپو یادو جی جس چیز کی لڑائی لڑ رہے تھے اس کو بند کروا دیا گیا صرف اس لیے کہ نکش کمار جی اپنی کرسی سے میں کہتی ہوں کہ اتار دیا جائے ان کو گھسیت کے اتارا جائے ایسا مکہ منتری ہمارے بیہار کے لائق نہیں ہے اگر بیہار اس طریقے سے اگر برباد ہو رہا ہے تو وہ تو ہم دیکھ نہیں پائیں ایک سیوہ پپو یادو جی جو کھڑا تھا آپ سب کے لئے اس کو حوالاتوں کے اندر جھوٹے مقدمی کر کے دلا جائے گے یہ ہے آپ کا سسٹم اس کے خلاف ہم دکارتی ہوں میں منگل پانڈے جی کو ان کی گرفتاری ہو تاکہ اتنے شاہوں کے دیسے وہ میرہز ملسٹہ بنے ہوئے میں دکارتی ہوں ایسے روڑی جی کو جنہوں نے چالی سیمپلنس کی چوری کی اور آج وہ بہبائی کر رہا ہے ایسے لوگوں کے گرفتاری کیجئے مکمینٹری جی کیوں آپ بیتاکی پر بیٹھے ہوں میں ہاتھ جوڑ کے نگیدن کرتی ہوں بیہار کی اس جنکہ سے کہ آج پپو یادو جی کے ساتھ سٹینڈ کیجئے دیش دیش کھڑایا ہے پپو یادو جی کے ساتھ اگر وہ سرکشل نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مہیلہ بھی نتنا بڑا اندولن کرے گی جس کو ہم بھول نہیں پائیں گے آج اتحاس رچے گی یہ مہیلہ میں آپ کو کھل کے بتا رہی ہوں کہ پپو یادو جی کو جلد جلد رہا کیا جائے اور ایسے لوگوں کو عرشت کیا جائے جو اس بیہار کو بروار کرنے میں کھڑے تھے آج کرونا مہماری میں کیوں پرابلم ہوا آج ناکڈان میں پرشاشن پیسے حصول رہا ہے آج اس پہ لگام کیوں نہیں لگ رہی ہے آج آپ ستھتی اتنی بڑھا چکے ہیں کہ ہر جگہ پہ چوریاں ہیں ہر چیز کی بلیک مارکیٹنگ ہے اس کو تب بل کریں گے آپ اور تب پپو یادو جی کی رہائی کریں گے اس کاشواشن دیجے آج ناکڈان میں آج ناکڈان کی زندہ پپو یادو کو واپس دیں گے فیشنیبل دیکھنا ہر کسی کا حق ہے اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتی ہیں تو چلے آئیے The Royal Fashion جہاں آپ کو ملتا ہے خوبصورت Ladies Garments کا Beautiful Collection The Royal Fashion A Beautiful Collection Of Ladies Garments and Boutique UB Tower Ground Floor Saraya Khanjpur Zafarpoor یا کال کریں 82101 96723 The Royal Fashion کیونکہ fashionable دیکھنا ہر کسی کا حق ہے